ہا جی جڑی بوٹی سائن سنگھ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگتہ ہے جی آج جو جانکاری ہے جی وہ جانکاری ہے گلم کڑا نل رس ٹھیک ہے جی گلم کڑا نل رس کے بسے میں جانکاری ہے یہ کمال کی حوشدی ہے جی آئروبید میں جو آئروبید سے پیار کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے جو ایلوپیتی سے پیار کرتے ہیں یہ بات ان کے سر پہ گجر جائے گی اکھر گلم کڑا نل رس میں کیا ہے جی اس کی جو سمگری ہے اس کو نوٹ کریں بیسے تو یہ مارکٹ میں اپلبد ہے بک بک کمپنیاں اس کو بنا رہی ہیں طرح طرح کے فارمولےوں کے ساتھ اس کو بنا رہی ہیں پارجدی کوئی بائد حکیم مطر آئروبید میں پریکٹس کرنے والا آدمی اس کو بنانا چاہے تو فارمولہ ہے جی اس طریقے سے سدھ پارا سدھ گندک سدھ ہڑتال تامبے کی بسم اور سہاگے کا پھل یہ جب ہی ساری سمگری ہے جو بھائی دو دو تلہ رہے گی جاؤں خار سو گرام رہے گی اس کے علاوہ ہے جی اس میں ناغرمو تھا پپل سند جس کو سونٹ بولتے ہیں پپل جس کو مگ بولتے ہیں اور کالی میرچ گاج پپل ہارڈ بچ اور کٹ یہ آٹھ حوشدیاں ایک ایک تلہ رہیں گی ٹھیک ہے جی اس کو اچھے سے بریک کپڑسان کر کے مکس کریں جب یہ سبھی مکس ہو جائیں تو بیدی پوروک اس میں پت پاپڑا ادرک کا راس آپا مارک جسے پٹھکنڈا بھی کہتے ہیں اس کا راس ناغرمو تھا اور پاٹھا کہ کواد کی کواد میسز کارا بنا کر اس کی سات سات بھاونہ دے کر ایک ایک رتی کی گولیاں بنا لیں جی تو آپ کا یہ تیار ہے جی گل مک کارا نل رس دو گولیوں سے ایک گولی ٹھیک ہے جی ایک گولی سے دو گولی ہرڈ کے کواد کے ساتھ بھی لے سکتے ہو جی جہاں اس کو جمین پر پیروں کے سہارے بیٹھ کر گرم پانی سے گولی کو چوس چوس کر اندر کریں تو اس کا بہتر لاب ہوگا جی اب آتے ہیں جی اس کے جو اپجوگ ہیں اس کا اپجوگ کہاں کہاں پر ہوتا ہے جی جی سب سے پہلے تو جی ہے کہ اس کے جو مین پوائنٹ ہیں اس پہ جانکاری دیں گے باقی آپ کو جب اس کو استعمال کرو گے تجربہ کرو گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ آئروید کی جو عوشتیاں ہیں عوشتیاں سے کہ سمیل سے تیار ہوا جو رس ہے گلم کالا نل رس اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے جی جو یہ رس ہے جی اس رس سے جو پیٹ میں گول گول گڑا سا گھومتا رہتا ہے سبی کے نہیں جس میں جس کے پیٹ میں گول گول گڑا سا گھومتا رہتا ہے کبھی اوپر کی طرف آ جاتا ہے کبھی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اس کو گلم کہتے ہیں جی ایک گلم ماسکہ ہوتا ہے جی وہ الگ بیسہ ہے یہ بیسہ الگ ہے یہ گلم وہ ہے جی جو بات باجود بگڑن دے نال پیٹ میں گھومتا ہے اور کف کی وجہ سے بھی یہ گولا کف پت کی وجہ سے کف اور گرمی بڑھ جانے کی وجہ سے پیٹ میں یہ گھومتا ہے گولا سا اس کو گلم کہا گیا ہے یہ آئر وید میں اور اس عوشدی کا اس عوشدی کا پت گلم میں کوئی لاب نہیں ہوتا جی پت گلم میں اس عوشدی کا کوئی لاب نہیں ہوتا یہ بھن بھن پرکار کی گرنتھی روپ میں یہ اپنا اثر کرتا ہے جی ہوتا کہا ہے جی کہ جب یہ گولا گھومتا ہے تو کیا ہوتا ہے جدی تو آپ آپ کسی جو جھاڑے بڑے کا کام کرتے ہیں جھاڑ پھوک کا کام کرتے ہیں ان کے پاس جاؤ گے تو بولیں گے آپ کو کسی نے کس کھلا دیا ہے پلا دیا ہے یہ ہے وہ ہے اگڑم بگڑم یعنی اس کی مانسکتہ اتنی کمجور کر دیں گے کہ آپ کو تو کسی نے کس کھلا دیا ہے اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں جی وہ دماغی ٹینسن کا مریج کھڑا کر دیتے ہیں ہوتا کیا ہے جی کہ جے پیٹ میں باجو بگڑنے سے اتپن ہوتا ہے جس سے کلیجہ ہے نا جو بھاری بھاری رہتا ہے اور اس ہوا کے گھڑے کو آئیوروید میں گلم کا نام دیا گیا ہے جی یہاں تو یہ ماس کا بڑھ جانے سے گھڑا اتپن ہوتا ہے جی یہ ویسا الگ ہو گیا اور بوجن کے کارن گلینڈ میں گنڈ ہے جو اوپر ایک گنڈ گھومتی ہے جی نابی سے اٹھ کر اوپر آئے گی کوئی اس کو دھرن بولے گا کہ آپ کی نابی اکھڑ گی ہے کوئی کچھ بولے گا تانتریکوں کے پاس جاؤں گے وہ بولے گا کہ کچھ کھلا دیا ہے اور اس طریقے سے یہ گھومتی ہے پیٹ اوپر کی طرف کلیجے کی طرف جب آتی ہے کلیجہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے جی سخت اور کرڑا ہو جاتا ہے جی اس کو گلم کہتے ہیں جی یہ بات گلم ہے بات بوڈی کی جب ہوا بگڑتی ہے یہ تب اتپن ہوتا ہے جی یہ یہ گلم ہے گوڑا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اور سخت منت پرداشت نہیں بندہ کر سکتا کبھی اس کو زیادہ ٹھنڈ لگے گی کبھی ہلکا ہلکا بخار بھی رہتا ہے اور کھان پین تو بعد کھانے کھانے تو بعد جو تیزہ چت ہے مان ہے اس میں بیاک جاتا ہے تو پیٹ سے گھڑ گھڑ کی آوازیں آتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ گھلوم کڑا نل راس ہے جو یہ کرنے نل جائیں ایلو پیتھی میں اس کا علاج نہیں ملے گا جی یہ آئروبید میں ہی ملے گا ایلو پیتھی کیا کریں گے ٹیسٹ کرائیں گے پی جائیں گے کچھ نہیں آتھ آنے والا ہے پورٹ میں نہیں آئے گا جی یہ آنتلی کی جب ہوا بگڑ جاتی ہے تو یہ گول 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 گھوم نے لگتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ناب اکھڑ گی ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ کرا دیا ہے کسی نے کس کھلا دیا ہے اس سے کہتے ہیں نا ایک حابت ہے جی پنجاب میں گیان بہونا گاوے گیت جد کسی بات کا پتہ نہ ہو پھر بائیک رونڈ میں چلے جاتے ہیں جی کہ کھلا دیا ہے جدی کھلا یا ہوا ہے جی اتنی دیر بڑی میں کیا کھائیں جی ایسے کھلانے پینے سے بندہ کو کش نہیں ہوتا کھلانے پینے سے جاتا وہ مر جائے گا یہ کام ہوگا پر جدی کسی کے گوڑا اتنا سخت ہو گیا ہے کلے جے کے اوپر تو اس کا سہنج بڑھ گیا ہے پیٹ اوپر کلے جے کئی طرف سے بہت زیادہ اٹھ گیا ہے تو یہ دبائی کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے جی گھومتا ہے گھوم کے چلتا ہے اوپر کلے جے کی طرح پتھر کی طرح نہیں ہوا اوبرا نہیں پتھر کی طرح ہو گیا ہو تو ٹھیک کر دے گی یہ گلوم کڑا نال رس ہے جو یدی اوپر کو اٹھ گیا ہے کلے جا دکھنے میں لگ رہا کہ کافی اٹھ گیا ہے اور کافی سما ہو گیا کئی سال بیٹ چکے ہیں تو یہ دبائی کام نہیں کرے گی جدی پتھر کی طرح ہو گیا ہے کلے جا تو یہ گلوم کڑا نال رس ہے جو یہ ٹھیک کرے گا اور اس سے جرور لاب ملے گا آپ کو یہ جیسے شریر کا ٹوٹنا روچی خانسی انگوں میں بھاری پن ٹھنڈ لگنا اور ماری سوچ اتپن ہونی شریر میں اور ٹھنڈ زیادہ لگنی کبھی گرمی یادہ لگنی گلم کٹھن ہو کڑا ہو اٹھا ہوا ہو گوڑا موٹا ہو گیا ہو ترہ ترہ کی سمسی ہوتی ہیں جی اس میں جاؤں کھار ہے ہر تال ہے تامبر کی بسم ہے شار کے گن ہے یہ ترہ ترہ کے جو اس میں اور اس دن کٹھی کر کے جی سومی بنایا گیا ہے گلم کڑا نل راس یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے اس لئے کسی بھیکاوی میں نہ جائیں بڑا جی بندی ہوں گے جنٹل مین من کے چلوں گے تو ساری عمر بھائی گولی کھالی پٹ سے شروع ہو جائے گی نیند تک کی گولی کھا کر سونا پڑے گا ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کال کسی کو جان کری پسند آئی ہو تو اسپیکٹ کریں جی جدی کسی کو جان کری پسند نہ آئے تو اس کے لیے تین اپشن ہے جی پہلا اپشن ہے کہ وہ سنے نمبر دو جدی وہ سن نہیں سکتا اپنے کانوں میں روں ٹھونس لیں جیدی اس کو دوسرا اپسن بھی پسند نہیں ہے تو تیسرا اپسن ہے ہمارا چینل نہ دیکھیں اپنا سماں برواد نہ کریں ہمارا بھی سماں برواد نہ کریں جیدی بات سمجھا جائے تو اس کو برت کے دیکھیں جیدی نہ بات سمجھے تو بار بار سنیں جیدی پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے آئر وید گرانت کھولیں ان میں کھوج کریں یہ کیا ہے کالا گلم رس اس سے پڑھیں بار بار پڑھیں سمجھیں پھر برت کے دیکھیں جی ٹھیک ہے جی ساتھ شریعہ کال مہاراج